بسم اللہ الرحمن الرحیم تئیسویں مجلس حضرت خاجہ امیر حسن علی صلی اللہ علیہ وسلم فوائد الفوائد کی پہلے جل تئیسویں مجلس میں فرماتے ہیں کہ اسی سال شابان کی گیارویں تاریخ خفتے کو قدم بوسی کی سہادت تھاتا ہے بندے کو سامنے بلا کر فرمایا بندے کو بلایا امیر حسن علی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمیشہ طاعت و عبادت میں مجلس رہو اور اعراد اور دعاوں کے پڑھنے میں محنت کرو طاعت عبادت میں ہمیشہ مجلس رہو اور اعراد اور دعاوں کے پڑھنے میں محنت کرو اور چاہیے کہ مشاہد کی کتابوں کے مطالعے میں رہو مشاہد کے کتابوں کے مطالعے میں رہو مجلس رہو اور بیکار نہ رہو نائب والاہی فرماتے ہیں طاعت عبادت میں مجلس رہو اعراد و وضائق پڑھو اور مشاہد کی کتابیں پڑھو بیکار نہ رہو اس کے بعد خاص اپنے لباس سے مشرف فرمایا اپنا خاص لباس عطا فرمایا اور کلا اور کرتا پہنایا کلا بھی پینایا اور کورتا بھی پینایا والحمدل اللہ رب العالم اس بات پر اللہ کا شکر ہے یہ ہماری تیس تیس بھی مجلس ختم ہوتی ہے میں بھی ملاہی مریدم کی تلتین کس طرح فرماتے ہیں کہتے ہیں طاعت و عبادت اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مجبور رہو اور آراد اور دعائیں پڑھنے میں اس میں محلت کرو اور مشاہد کی کتابوں کے مطالعے کتابوں کے پڑھنے کی تلتین ہمارے خازگان نے فرمائی ہم پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خاص لباس عطا فرمایا گلادی یعنی توپی اور کرتا ہم نے پہنایا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خازگان کی تفیل مشاہد کی تفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں عراد طاعت و عبادت عراد دعاوں میں مجبور رہنے اور مشاہد کی کتابوں کو پڑھنے کی تفیل اتا فرمائے آخر دعا بنا اللہ حمد اللہ رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ حمد اللہ اللہ حمد اللہ حمد موسیقی